بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ویورز آپ لوگ کے خدمت میں آپ کا میز بانڈ ڈاکٹر شاہمیر علی ممن حاضر ہے ایزی یوئل میں کسی نہ کسی انفرمیٹر ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ ساتھ ہے ہمیشہ حاضر ہوتا رہتا ہوں اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا بلٹ پریشر جو کہ بہتی کامن پرابلم میں ایک اندازہ کی مطابق ہر چار بندوں کے بعد پانچویں بندے کو بلٹ پریشر لہا کے بلٹ پریشر کی بیماری لہا کے معزز ویورز سے بلٹ پریشر کا نارمل ہونا انسانی جسم کے لئے بہت ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ بلٹ پریشر اگر بارڈی میں نارمل چلے گا کھون کا پریشر نارمل چلے گا تو باقی جو جسم کے آزائیں بارڈی کے جو باقیہ آرگن سے وہ نارمل اور اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ تب بنتا ہے جب پریشر لو ہونا شروع ہوتا ہے یا پریشر ہائی رہنا شروع ہوجاتا ہے سو میں کوشش کروں گا کہ پریشر ہائی این پریشر لو کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں اور پلیز میری آپ لوگ سے سب سے درخواست ہے کہ کورسے سنے میں بہت ہی آسان طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں آج کیونکہ اگر میں اس میں مزید کوئی میڈیکل ٹرمنالوجی وغیرہ استعمال کروں گا تو جو میڈیکل کی زیادہ نالج نہیں رکھتے میرے ویورز تو ان کو پھر سمجھ نہیں آئے گا مجھے پھر خود کو بھی مزا نہیں آئے گا ویورز بے پریشر لو ہونے کے جو اسباب ہیں جو ریزن ہیں اس کا سب سے جو نمبر ون کامن سبب ہے وہ وہ ہے ہارٹ اٹیک دل کا دورہ پڑھنا اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دل کے مسلس کمزور ہوتے ہیں یا دل کے مسلس زخمی ہوتے ہیں انجیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے دل اپنا کام پرفارم نہیں کر پاتی کیوں کہ دل کا بارڈی کے اندر ایک پمپنگ اسٹیشن کا کام ہوتا ہے like پمپنگ اسٹیشن کام کر رہی ہوتی ہے جس طرح گھروں میں پانی کے موٹر آپ لوگ چلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے پانی کا موٹر پانی کو کھینجتا ہے پھر آگے پانی کو پھیک رہا ہوتا ہے اسی طرح دل کے اندر بھی خون موجود ہوتا ہے اور دل کہیں اور سے خون کھینج رہی ہوتی ہے پھر پمپنگ اسٹیشن میں اس کی موٹر میں لاکے پھر آگے پریشر کے ساتھ پھیک رہی ہوتی پلٹ آگے کا مطلب ہوتا ہے پارٹی میں بکایا آرگنز like ہمارے گردے ہو گئے ہمارا جگر ہو گیا ہماری اسپلین ہو گئی پنکریاس ہو گئے ٹھیک ہے جی جس طرح میں نے لیور بتایا یا پھر میدہ ہو گیا پیٹ ہو گیا لنگس ہو گئے برین ہو گیا آنکھیں ہو گئیں ہر طرف دل خون کو پمپ کر کے تھرو شریعانوں کے تھرو رگوں کے تھرو پہنچا رہا ہوتا ہے within mean time جو مقررہ time ہے اگر مقررہ time کے اندر خون پہنچ رہا ہے تو this is normal پھر کام تب خراب ہوتا ہے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جو common problem ہے وہ ہے heart attack اگر heart attack ہو جائے تو پھر وہ proper اور مقررہ time پہ خون نہیں پہنچا پا رہی ہوتی دل کیونکہ دل کمزور ہو جاتی ہے اور دل سلوور کھانی ہوتی ہے اسی طرح میں کمپیرزن دوں گا کیونکہ ہم نے پمپنگ اسٹیشن کا نام دیا ہے heart کو اور پانی کے موٹر کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے تو تاکہ میرے ویورز کو easily سمجھ جا سکیں let's suppose اگر پانی کے موٹر میں کوئی problem آ جائے تو کیا پانی کا موٹر proper پانی پھیک پائے گا نہیں بھیکے گا یا پھر کیونکہ اگر زیادہ problem آ گیا ہے جس طرح میں نے heart attack بتایا یا تو پھر وہ چوک ہو جاتا ہے پھر پانی آگے فاروٹ نہیں کر پاتا باقی ہلکا فلکا جس طرح اس drama کی وجہ سے جو heart attack دل کا جو دورہ پڑا ہے اس کی اسے جس طرح کمزور ہو گئی heart کے محسس وغیرہ تو دل کام کر رہا ہوتا ہے بٹ وہ performance نہیں دے پا رہا ہوتا اس سپیٹ میں کھون نہیں پھیک رہا ہوتا جتنی سپیٹ میں ہمارے آرگنز کو ضرورت ہوتی ہے سلو سپیٹ میں جاتا ہے لو سپیٹ میں جاتا ہے پھر اس کے اپنے کمپلیکیشن اس کی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں اس کے اگیسٹ میں ایک تو وجہ یہ ہو گئی دوسری وجہ پانی کا کم ہونا باڈی میں سے کیوں کہ جو بلٹ کے بگیا کمپوننٹ سے جس طرح وائٹ سیلز ریڈ بلٹ سیلز ہو گیا یا بلٹی لیٹس ہو گیا تین تو یہ ہو گیا 50% یہ کمپوننٹ سے باقی 55% پانی ہوتا ہے بلازمہ ہوتا ہے لیٹس سپوز اگر کسی انسان کو کانسٹنٹلی الٹیاں آنا شروع جاتی ہیں یا لوس موشن ڈہریا دس شروع جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے بارٹی کا فلٹ نیول کم ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جب موٹر کو پانی نہیں ملے گا تو پانی کیسے کھینچے گا چونکہ اس پانی میں بلٹ کے بغیاء کمپوننٹس بھی شامل ہوتے ہیں اس کا کمپلیٹ نام بلٹ ہے تو جب بلٹ پوری نہیں ہوگی بارٹی کے اندر یا پانی نہیں ہوگا جسم کے اندر تو ہٹ کہاں سے کھینچ کے باقی ازا تک پہنچ جائے گی اویسلی ظاہر ہے پھر کہ لو پریشر ہو جائے گا جس کے جتنا ہوگا اتنا ہی کھینچ گے لو پریشر ہو جائے گا اس کے ایسے ہارٹ کے مسلس بھی سلو کام کرتے ہیں دو وجوہ تو یہ ہوگی تیسری وجہ کچھ میڈیسنس بھی ہوتی کسی بھی بیماری کے لیے کوئی ڈاکٹر کوئی تجویز کرتا ہے لوگ اکثر کہا رہے ہوتے تو ان میڈیسنس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ ویزو ڈیلیٹیشن کرتی ہیں ویزو ڈیلیٹیشن ہم کہتے ہیں میڈیکل میں رگوں کو چوڑا کرتی سائیز تھوڑی سی وقتی طور پر بڑھ جاتی ہے ناٹ مستقل وقتی طور پر سائیز جب کھل جاتی ہے کھلنے کے ویزے کیا ہوتا ہے ان دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کسی مرز کے لیے کھا رہا ہوتا ہے ان سائیڈ افیکٹ کے ویزے جب رگوں کی سائیز جس کی وجہ سے لو بڑ پیشر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں پھر ہم جس طرح میں نے وجوہات بتائیں اور بھی وجوہات ہیں کیونکہ مقامن نہیں سو پھر ہم وجوہات اسٹری لے کے مریض سے جب پوچھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس کا اپیرنس دیکھتے اگر کھون کی کمی ہے کھون تجویز کر رہا تھا یا اگر پانی کی کمی اُلٹی دست ہوئے تو اس کو ری ہیڈریٹ ہم کہتے ہیں پانی اور نمکی آت دونوں چیز ہم دے رہے ہوتے مابس مگر کوشش کیا کریں کہ جس طرح ایک کنسیپٹ ہے کہ ڈیریا میں یا لوس موشن میں اکثر اگر اورلی اگر موں سے اگر آپ پانی پی سکرہے ہیں کھا پی سکرہے ہیں تو تریب سے آئیٹ کیا کریں تریب کا کنسیپٹ وہ بلا وجہ صحیح نہیں ہے ان کیس کدا نخاص تا آپ نہیں کھا پا رہے ہیں یا پی نہیں پا رہے ہیں کانسیپٹ الٹیا ہو رہی ہیں کوئی اور ہو جائے تو پی تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے باقی ادھر وائیس سی آپ آئیٹ کیا کریں جس طرح نمکول اگر ہے اس طرح چیز نمکول آپ پی سکتے ہیں ایک نمکول دو گلاس ہے چار گلاس پی ٹرپ کے اندر کیا ہوتا ہے دیاریا میں جو ٹرپ اسے بہتر ہے آپ نمکول بنا کہ آپ نمکول پی لیں ری ہرڈیٹ کر دیں نمکیات آپ پانی ویسے ہی مل جائے گا ٹھیک جی تو یہ تو ہو گیا وجہ ریزن سبب اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہے اگر ہارٹ اٹیک ہو ہے تو یہ اس لئے آپ کو کارڈیالوجیس کی پوزیشن میں آسکے نارمل پیپرشور آپ کا چلنا شروع جائے اب ہم آتے ہیں پیپرشور ہائی کے پیشن کی طرف پیپرشور ہائی کیوں ہوتا ہے پیپرشور ہائی کی سب سے پہلے تو میں وہی موٹر والی مثال دوں گا جس طرح پانی جو ہے وہ موٹر چلتی اور پانی کے پائپ کو ہم جسے ہی آگے اس کے موں کو دباتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا آدھے سپوس کرو آدھا دباتے تو آدھا کھلا آدھا پریشور بڑھ جاتا ہے پریشور سے دور پانی بھیگتا ہے پائپ اگر انسانی رگوں کے اندر انسانی رگوں کے اندر وینس کے اندر شریعانوں کے اندر اگر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جائے جس طرح میں نے سمجھا رہا کہ پائپ کو دباتے ایک حصہ بند کرتے جب کولیسٹرول بننا شروع ہو جائے پھر کولیسٹرول کیا شروع ہو جاتا یہ کوئی ایک دو دن یا پانی دن میں نہیں ہوتا مہین لگ جاتے سال لگ جاتے کولیسٹرول کو جمع ہو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو شریع نے اس کا اندر جو سپری نے وہ کونٹریکشن ہو جاتی کونٹریک مطلب کے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے تو جب سائز کم ہوگا اور آگے آپ کے آرگنز کو آزا کو پلٹ چاہیے اسی مقدار میں چاہیے جب سائز کم ہوگا دو یو تھنگ کہ ان کو پلٹ پہنچے گا کیونکہ پلٹ کا سلو ہو جائے سلو کی وجہ سے نیرو کی وجہ سے ہارٹ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہارٹ پمپنگ کا کام جس طرح میں بتایا پھر زیادہ پمپ کرتی ہے زیادہ پمپ کرتی ہے تاکہ مقرر ٹائم پہ کھون پہ پہ پھر اس کے اپنے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں نقصانات کیا ہوتے مستقل اگر بیڈ پیشر سالوں اس طرح چلتا رہے تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے جس طرح میں نے بتایا آزاد تک بیلٹ پہنچتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ گردوں کی طرف بھی کھون جاتا ہے گردوں کو بار بار تیزی سی اگر فلو جاتا رہے گا بلٹ لگتا رہے گا پانی کو بند کر ایک سائز پانی کے پائپ بند کر سپیٹ کو توڑنا شروع کرتا ہے سراخ بننا شروع جاتے ہیں تو ایس ویل سیم گردے کی طرف اگر اسی طرح سپیٹ سے جاتا رہے گا گردہ خراب ہونا شروع جائے گردے کو نقصان ہونا شروع جائے گا پھر ایک میڈیکل اس میں آگے جو میڈیکل کی جانکری رکھتے تو اس کیا ہوتا ہے ہم اس کو نام دیتے رینل انفرکشن ہو گئی نیفرونس دسٹرائ ہونا شروع جاتے نیفرونس ہم کہتے ہیں گردے کے اندر جو پشاپ شاننی کی چلیاں ہوتی ہیں نتیجے میں کیا ہے مستقل اگر پھر بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا یا مولیج کے پاس نہیں جا آکیوڈ رینل فیلیور گردہ فیل ہونے کے چانسز پڑ جاتے ہیں جس طرح بلڈ ہر طرف جاتا ہے باڈی کے اندر تو آنکھوں کی طرف بھی جاتا ہے آنکھوں کو نقصان دیتا ہے مستقل اگر ہائپر تینشل رہے گا تو آنکھوں کی چھٹ چھٹ کی بلڈی ستی ان کو نقصان دینا شروع کرتا ہے نتیجے میں بینئی کم ہونا شروع جاتی ہے بلڈ کو دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے بلڈ ویجن ہم کہتے ہیں وہ بھی ہونا شروع جاتا ہے اور بینئی بھی کم ہونا شروع جاتا ہے اور بھی پرابلم ہو سکتا ہے شریع شریع کے ہر طرف جاتا ہے سر سے لگے پاؤں تک تو جو دماغ کی طرف بلڈ جاتا ہے دیزی سے فاسٹ اس میں کیا ہوتا ہے دماغ کی جو کیپلریز ہوتی ہیں ان کے بسٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں اگر بلڈ کا فشار زیادہ ہوگا مسلسل تو کیا ہوگا کہ چانس ہوتا ہے کہ دماغ کی کوئی کیپلری بسٹ ہو جائے دماغ کی کوئی شریعان پھٹ جائے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر فالج دیکھیں جی فالج میں بھی ایڈویزن ہے کسی اور ٹاپک میں بات کریں گے کہ ہیمرج فالج کیا ہوتا ہے اسکیمک کیا ہوتا سو موسٹ ہیمرج ہوتا ہے برپرش آئی کے مریضوں کو ہو سکتی ہیں اوکی یہ ہو گیا برپرش آئی اس سے پہلے ہم نے برپرش آئی ڈسکس کیا اب آئے کیا اب جس طرح میں نے بتایا کہ کولیسٹول رگوں کے اندر جمنا شروع جاتا ہے کولیسٹول کیوں جمتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی ریزنس کیا ہیں نمبر ون مستقل پائلی چیزیں کھانا چکناٹ والی چیزیں کھانا مستقل اور پھر نتیجے میں ایکسرسائز نہیں کرنا پیادل واقع نہیں کرنا پیادل نہیں چلنا تو میرے بھائی ایک چیز جمع ہو رہی تو کہاں جائے گی اگر آپ اس کو یوٹرلائز نہیں کریں گے انرجی جو جمع ہو رہی ہے فیٹ کی صورت میں جب آپ چلیں گے فیریں گے نہیں تو کہاں کنسیم ہوگی آپ کسرت نہیں کریں گے تو اس کی حجر سے پھر جمنا شروع ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ کسرت کریں گے نہیں جمع ہوگا دوسری چیز موٹا پہ موٹا پہ کی ویسے بھی باڈی ویٹ پوٹان کر رہی ہوتی ہے اس کے نتجے میں بھی کولیسٹرول جمع ہونا شروع جاتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے بھی بیٹ پوٹان ہونا شروع جاتا ہے تیسری چیز ہیڈ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے اپنے ماں باپ سے انہیرٹ کرتا ہے وزن بھی انہیرٹ کرتا ہے بہت چوتھی جو اہم چیز ایجٹ پیپل جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے خاص کر کے سکسٹی پلس کے بعد سکسٹی پلس کے بعد جب عمر ہونا شروع جاتی تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری جو شریعان ہوا ہارڈ ہونا شروع جاتی ہارڈ ہونا شروع جاتی جب وہ شریعان ہارڈ ہوں گی تو بلڈ کا فلو متاثر ہوتا ہے ہارڈ شریعان سے سخت شریعان سے کھون پرپر طریقے سے نہیں پاس ہو رہا تھا نار ملی اس سے بھی ہارڈ کو پریشر دینا پڑتا ہے زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے ٹھیک جی مجھے امید ہے کہ تمام ویورز کو میرا جو آج کا ٹاپک تھا سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کوئی ہوگی رہے تو فیل فری آپ میرے پیچ پر لکھ سکتے ہیں میں ضرور تمام ویورز کو جو جو مجھ سے کرسپنڈنس کرتے میں ان کو ضرور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی قواریز کا چواہ بات دوں اور میں آج یہ ٹاپک سمجھ دسکس کرنا بکاس جس میں نے اس ٹاپک سے پہلے ہی میں نے ایک بتا دی تھی کہ ایک اندازے کے مطابق چار سے پانچ چھ چھٹا لوگ اگر چھ یہ لوگ کا مرس لہا کے خاص کر کہ وہ ایج گروپ جو چالیس سال سے اوپر ہیں یہ ان لوگ کی بات کر رہے ہیں سو تینک یو سو مچ آپ نے میری بات سنی اپنی میرے سو ڈاکٹر شاہمیر علی میمون کو اجازت دیں انشاءاللہ کسی اور انفرمیٹیو ٹوپک کے ساتھ آزر ہوں اللہ آپ لوگ کا حامی اور ناصر رہے پاکستان زندہ بات تینک یو سو مچ اللہ حافظ